اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مصمان عبد الرحمن اور میرے سوشل میڈیا چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش شامد دید پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کراچی ائرپورٹ پر ایک پندرہ سالہ لڑکی کو جنسی حیراسگی کا نشانہ بنایا گیا ہے بہرین سے پاکستان آتی ہے سب سے پہلے آفیسر اس سے نمبر کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے والد کا نمبر دیتی ہے والد کا نمبر دینے کے بعد وہ اس سے اس کے نمبر کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں بہرین آوں گا تو میں تم سے ڈیریکٹ کیسے بات کروں گا اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ کیا تم میرے لیے کچھ میٹھے میں لے کر آئی ہو جو بھی باہر سے آتا ہے میٹھائی لے کر آتا ہے تم کیا لے کر آئی ہو اسی دوران لڑکی کا اپنے چچا کے ساتھ رابطہ رہتا ہے باہر جاتی ہے چچا کو یہ ساری بات ڈیٹیل میں بتاتی ہے ائرپورٹ پر شور غلغہ ہوتا ہے شور شرابہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے افسران اکٹھے ہوتے ہیں سینر آفیسر کو اس کے بارے میں کمپلین کی جاتی ہے اس کو باہر بلائی جاتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے جس میں وہ کہتا ہے میں تو اس کے ساتھ مزاگ کر رہا تھا کیونکہ مٹھائی والی بات تو صرف مزاگ تھی چچا نے کہا کہ اگر تم مزاگ کر رہے تھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں سے جانتے ہو اس نے کہا نہیں تو اگر جانتے نہیں ہو تو پھر مزاگ کس بات کا اب وہ لڑکی یہ سارے معاملات میں جو ایف آئی اے کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے اس میں انہوں نے اس کو معتل کر دیا ہے اور بڑا سیریس نوٹس لیا ہے اور اس سیچویشن کے بعد صورتحالی ہے کہ جب پندرہ سال کی اس بچی جو کہ بہرین سے پاکستان اپنے ملک واپس آ رہی ہے اس کے زندگی کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا وہ اپنی اس ایج میں کیا سیکھ رہی ہے کہ وہ لوگوں سے حریس کی کا نشانہ بن رہی ہے اسے حریسمنٹ کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں تو پھر کیوں نہ یہ بچیاں جو ہیں وہ عورت مارچ کا حصہ بنے اور کیوں نہ مردوں سے نفرت کریں اسی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لمحہ فکریہ ہے اور ان کو اب مزید کیا کرنا چاہیے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ